ہم نے اس آلے کے بتایا ہوئے خلائی راستے کو ریکارڈ کر لیا اور پھر حبل سپیس ٹیلیسکوپ کے دریافت کردہ کہکشاؤں اور ستاروں سے کمپیر کیا نتیجہ یہ تھا کہ رتی برابر بھی فرق نہیں آیا اس بنا پر ہم نے ناسا کے سائنس دانوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے دریافت کردہ خلائی علاقے کا خود بھی مشاہدہ کریں انہوں نے دیکھا کہ زمین سے تقریباً نوے نوری سالوں کے فاصلے پر بائیں جانب والی کہکشاں میں واقعی وہ ستارہ موجود تھا جو اس کے نقشے میں دکھایا گیا تھا ہمارے مشاہداتی نظام میں اس کو HD70642 کے نمبر سے منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے ایمیج کیپچر ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ لیا کہ نقشے کے مطابق وہاں واقعی ایک مشتری نماز سیارہ پایا جاتا ہے جو جسامت میں مشتری سے دگنا بڑا ہے وہ اپنے ستارے یعنی HD70642 سے انتہائی مناسب فاصلے پر گھومتا ہے مدار کے کم بیزوی ہونے کی وجہ سے اس کا فاصلہ اپنے ستارے سے تقریباً ایک ہی جتنا رہتا ہے جس سے اس میں استحکام رہتا ہے مشتری سے اس کی اتنی مشہبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں زندگی کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں پھر اس بوڑے محقق نے شکرانے کے انداز میں کہا یہ تو اچھا ہوا کہ تھکلا مکان بعد میں سہرا بن گیا نہیں تو یہ آلہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا جن کا علم ابھی ارتقائی مرحلے سے گزر رہا تھا وہ لوگ اس ایک قیمتی چیز سمجھ کر یا تو کسی بادشاہ کو تفہ میں دے دیتے یا اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ایسی صورت میں یہ اپنا مشن پورا نہ کر سکتا یہ ہزاروں سالوں سے تھکلا مکان میں پڑا رہا جہاں زمانے کے تغیر نے اسے ویران سہرا بنا ڈالا آہستہ آہستہ یہ آلہ مٹی کی تہہوں میں دب گیا اور اس کی روشنی بھی چھپ گئی یہ تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے اسے دریافت کیا ہم یہ باتیں خموشی سے سن رہے تھے میرے دماغ میں وہ مناظر آنا شروع ہو گئے جب وہ سہرا میں ماری ماری پھر رہی تھی اور جب تھنڈ کے مارے اس کی رنگت نیلی ہو رہی تھی میرا دل یک دم اداس ہو گیا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی کہانی ان صاحب کو سناؤں اور بتاؤں کہ اس آلے کی دریافت کا کریڈٹ اصل میں اس کو ملنا چاہیے آخر میں اس نے کہا یہ آلہ دنیا میں خلائی مخلوق کے وجود کی واحد شہادت ہے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس سے حاصل ہونے والی معلومات اور سمارٹ ہارڈوئر سے انسانی تمدن پر دور رس اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے بغیر کسی مبالغہ آرائی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہے ہمارے ملک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دریافت کے بارے میں اقوام متحدہ اور باقی دنیا کو آگاہ کیا جائے ہم امریکہ روس یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس آلے کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کریں گے اس سے انسان کا خلائی سائنس کے بارے میں علم اور شعور میں بے پناہ اضافہ ہوگا ایک دن ہم بھی ایسا آلہ بنا لیں گے جو اس ستارے کے اس سیارے پر پہنچ کر وہاں کے باسیوں سے رابطہ کرے گا اور ہماری دنیا کی نمائندگی کرے گا اس آلے کی غیر معمولی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ سرکار کی ملکیت ہوگا البتہ آپ لوگوں کو اس کا بہترین محفظہ دیا جائے گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا اس کو تلاش کرنے کا سہرہ آپ لوگوں کے سر ہے آپ لوگ پوری انسانیت کے ہیرو ہیں آپ لوگوں کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عجب علمیہ تھا کہ ہمیں اس خبر سے وہ خوشی ہی نہ ہوئی جو ہونی چاہیے تھی راتوں رات قسمت بدلنے کی خواہش ہی دم توڑ چکی تھی اب یہ باتیں اپنی کشش ہی کھو چکی تھی وہ ہمیں جاتے جاتے بہت کچھ سکھا گئی تھی ہم پر بے تہاشہ حقیقتیں آشکار کر گئی تھی اب ہمیں سمجھ میں آ چکی تھی کہ جینے کا مقصد کیا ہے اور دنیا میں قیمتی شئے کیا ہے میں نے اس بوڑے محقق سے ایچ ٹی سیون زیرو سکس فور ٹو کا ڈیٹا مانگا میں نے تھوڑی بہت ذاتی تحقیق کی جس کے مطابق وہ ستارہ این پلنگ پیڑی کے وسط میں پائے جاتا تھا کیا کہیں شاید یہ اتفاق ہی ہوں گے رات کا وقت تھا میری نظریں آسمان پر سجی کہکشاؤں اور ان میں جڑے تابندہ اور درکشان ستاروں پر جمی ہوئی تھی میں ان کے سہر میں گم تھا وہ مجھے پھر سے یاد آنے لگی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں اور منظر پھر سے دھندلا گیا ہم نے تھکلا مکان کو خیر آباد کہہ دیا جہاں اس کی یادیں وابستہ تھی ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا اب ہمارے درمیان رابطہ بھی کم کم ہی ہوتا تھا اور یہ تو ہونا ہی تھا ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے لیکن ہم میں سے جب بھی کوئی سنگھ کی آنکھ جاتا تو اندیر جا کر اس کی قبر پر حاضری ضرور دیتا اور اس کے لیے دعا گو ہوتا جیسا کہ اس محقق نے کہا تھا حکومت نے ہمیں ٹھیک ٹھاک معافضہ دیا البتہ میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہ تھی میں نے گزر بسر کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا وقت کا پہیا دھیرے دھیرے چلتا رہا حتیٰ کہ تیس برس بیٹ گئے اس عرصے میں نہ صرف میرے اندر بلکہ دنیا بھر میں بے تہاشا تبدیلیاں آ چکی تھی نیوکلئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تیل پر انحصار کا دور گزر چکا تھا اب توانائی کی کمی کا مسئلہ حل ہو چکا تھا ایک طرف زمانہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا تو دوسری طرف میرا بدن تیزی سے انحدات پذیر تھا میرا ہلنا جلنا اب بہت مشکل ہو گیا تھا ایک دن میری نظروں کے سامنے سے یہ خبر گزری کہ نیوکلئر پاور سے چلنے والا یو اے وی ڈیٹیکٹر پہلے سیرس ستاروں کے سسٹم میں داخل ہوگا پھر چین روس امریکہ اور یورپ کے اشتراک سے تیار ہونے والا تھکلا مکان یو اے وی ڈیٹیکٹر ایچ ڈی سیون زیرو سکس فور ٹو کی طرف اپنا سفر شروع کرے گا اندازے کے مطابق یہ پندرہ سو سالوں میں اپنا سفر پورا کرے گا اور وہاں کی ذہین مخلوق کو زمین والوں کا سلام پیش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ہم نہیں بلکہ ہماری اولادیں پائیں گی کیا زبرتست زمانہ ہوگا کہ ہمارے بچے دوسرے ستاروں کی ذہین مخلوق سے رابطہ کرنے کے قابل ہوں گے